بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ترکی کے حوالے سے ہے کہ ترکی نے پاکستانیوں کے لیے کورنٹینہ کی شرط کو ختم کر دیا ہے آج کی جو تازہ ترین خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے مطابق ترکی نے پاکستانی جو نیشنل ہیں ان کے لیے اپنی کورنٹین کی شرائط کو نرم کر دیا ہے اور ان شرائط کا اعلان گزشتہ شب کیا گیا تھا اور اس کا اطلاق چار سپٹمبر یعنی کل سے ہوگا اور جو نرمی کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام پیسنجرز جو پاکستان سے آئیں گے وہ اپنا پی سی آر نیگٹیو کا ٹیسٹ لے کے آئیں گے جو بہتر گھنٹے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وہ مسافر جو ترکی کا سفر کر رہے ہیں ان کے پاس کوورٹ نائنٹین کا ویکسینیشن کا پروف ہونا چاہیے اور وی ایچو نے جن جس ویکسین کو اپروف کیا ہے اس کی دونوں خوراکیں یعنی دونوں ٹیکے انہیں لگے ہونے چاہیے اور وہ جو ہیں ترکی کا سفر کر سکیں گے پاکستان کے لیے اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جانسن جانسن وہ ایک ہی سنگل ڈوز ہے اس لیے اس کی ایک ہی خوراک لینا کافی ہے تو جو دوسری ڈوی ایچو کی اپروف ویکسینز ہیں ان کے حامل افراد ترکی کا سفر کر سکتے ہیں اب انہیں کورنٹین وہاں پر نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے نادرہ سے آپ نے سور پے کے عوض کورنٹین کا سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ہے اور وہ جو کورنٹین کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ آپ نے اپنے ویزے کی اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ یہ ایک ویکسین جو آپ کی آخری ویکسین کی دوسری ڈوز جو ہے وہ آپ کے ٹریول سے چودہ دن پہلے لگی ہونی چاہیے تو یہ تھی وہ کچھ شرائط جو ترکی نے پاکستان کے شہریوں کے لیے نرم کی ہیں اس کے علاوہ جی وہ لوگ جنہوں نے اپنی ابھی ویکسین نہیں لگوائی ان کے لیے کیا صورتحال ہے ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پروف ایک تو ویکسین کا پروف اگر انہوں نے نہیں لگوائی تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں نے نہیں لگوائی وہ جو ہے اپنا پی سی آر ٹیسٹ لے کے آئیں گے ان لوگوں کو کورنٹین کیا جائے گا اگر وہ ترکی میں رہائش پذیر ہیں جو وہاں کی ٹی آر سی کے حامل افراد ہیں وہ اور جو وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں انہیں ان کے گھروں میں کورنٹین کیا جائے گا اور جو ٹورسٹ آ رہے ہیں انہیں ان کے ہوتلوں میں کورنٹین بک کیا جائے گا دس دن کے لیے انہیں اپنی اس مدد کو گزارنا ہے اور جس طرح ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اگر ان کا ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے دس میں دن تو پھر ان کا کورنٹین ختم کر دیا جائے گا ورنہ انہیں چودہ دن کے لیے وہاں پہ کورنٹین کرنا پڑے گا جو پہلی گائیڈ لائنز تھی ان میں ساتھ میں دن ٹیسٹ کی بات کی گئی تھی اور ساتھ میں دن اگر نیگٹیو آ جاتا تھا تو چود میں انہیں ان کا کورنٹین ختم کر دیا جاتا تھا دوسری صورت میں ان کے کورنٹین کی مدد کو بڑھا دیا جاتا تھا تو یہ ہیں وہ چیزیں جو ترکی کی حکومت نے پاکستان کے شہریوں کے لیے کی ہیں بہت اچھا فیصلہ ہے پاکستان کے شہری اب ترکی کا سفر کر سکیں گے بہت سے لوگ جو ان کی شرائط تھیں جو سخت تھیں ان کی وجہ سے وہاں کا سفر نہیں کر رہے تھے لیکن اب ان شرائط کو آسان کر دیا گیا ہے پاکستانیوں کے لیے وہ پاکستانی جنہوں نے وی ایچو کی منظور شدہ دونوں خوراکیں لے لی ہیں ان کے کورنٹین کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہ ترکی کا سفر کر سکتے ہیں اور ازادانہ گوم سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ